بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سکھیں گے کہ کرتی کی بیک سائٹ کی مقزی ہم کس طریقے سے بہت ہی صفائی کے ساتھ لگا سکتے ہیں جس طرح ہم لگائیں گے یہ بہت ہی ایزی وے ہے اور بہت ہی صفائی کے ساتھ ہماری بیک سائٹ کی مقزی لگیں گی سب سے پہلے ہم نے ایک کپڑے کا پیس لیا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ ترچھا کٹ لیجئے اس طریقے ساتھ اس کو فول کرنے کے بعد ایک انچ سے کچھ کم اس کی چوڑائی ہے دیکھیں اس سائز میں آپ اسے کٹ لیں گے فرنٹ سائٹ کا گلہ ہم نے تیار کر کے رکھ لیا تھا یہ پٹی جو ہم نے بیک کے لیے کٹی ہے بیک کا گلہ فرنٹ سے ہاپ ہم نے رکھا ہے یعنی جتنا گہرا اگر آپ کا چھینچ گہرا ہے فرنٹ کا گلہ تو آپ بیک والا گلہ تین انچ گہرا رکھیں گے تیار کردہ بیک کی مقزی بھی ہمارے پاس ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے اٹیچ کرتے ہیں جیسے برینڈڈ کرتیوں پر بیک سائٹ پر مقزی لگی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ سفائی سے لگی ہوتی ہے شولڈر کے پاس سے گھر میں لگاتے ہوئے اکثر کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کرتی کی فنشنگ اور سفائی نہیں آتی سب سے پہلے بازو کی جانب سے جو شولڈر ہیں ہمارا وہاں سے ہم سلائی لگانی شروع کریں گے اور دونوں شولڈرز کو اسی طرح سے بازو کی جانب سے سلائی لگاتے ہوئے آپس میں جوڑ لیں گے کاندھے ہم نے جوڑ لیے ہیں اب جو مقزی ہم نے تیار کی تھی اس کا کھلا طرف آپ نے گلے کی جانب رکھنا ہے اور جو بند طرف تھا وہ ہم کاندھے کی جانب رکھ رہے ہیں آپ اور سے دیکھئے فرنٹ والے گلے کی طرف ہم نے اس مقزی کو رکھا ہے اب ہم سلائی لگانا شروع کرتے ہیں سلائی آپ نے وہاں تک لگانی ہے جہاں تک فرنٹ کا گلہ ختم ہو رہا ہے آپ چاہے تو پینسل سے مارگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جہاں پہ ہمارا فرنٹ والے گلے کی پائپنگ ختم ہو رہی ہے ہم وہاں تک سوئی کو لے جا کر سوئی کو بیچ میں ہی رہنے دیں گے اور اس کا پاؤں اٹھا کر سلائی کو موڑ لیں گے اب اسی مقزی کو آپ پچھلے گلے کی جانب گھما کر سلائی لگانا شروع کر دیجئے آہستہ آہستہ سلائی آپ نے کرنی ہے جو مقزی تھی اسے کچھ کھینچنا ہے اور جو گلے کا کپڑا تھا اسے نہیں کھینچنا اسی طرح سے آگے چلتے ہوئے آپ بیک والے پورے گلے پر یہ مقزی لگا لیں اگر زیادہ آپ نے کھینچ دیا تو پھر ہماری پٹی میں جھول آ جائے گا شولڈر کے پاس اب آپ نے تیارت سے جس طرح سے ہم نے وہاں سے شولڈر شروع کیا تھا اسی طرح سے اس شولڈر کے اوپر بھی اس مقزی کو لگا دیں گے بلکل جو فرنٹ گلے کی مقزی تھی اس کے اوپر سلائی کا ٹانکہ لاکر آپ نے سوئی کو اندر ہی رہنے دینا ہے اور مشین کا پیر اٹھا کر اسے موڑ لیجے اس طرح سے اب یہ سلائی ہم نے جو کاندھے کی سلائی لگائی تھی اس کے اوپر لے جائیں گے اور ایک طرف سے ہم نے سلائی نکال لی فالتو کپڑا ہم اس طرح سے کار دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسے پریس کریں گے اور ترپائی کر لیں گے آپ دیکھئے گا کہ کتنی اچھی فینشنگ اس طرح سے آپ کے شولڈر کی آئے گی ابھی ہم آپ کو پریس کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ترپائی ہو چکی ہے اور یہ کاندھے کی فینشنگ کتنی اچھی آئی ہے کتنی اچھی آئی ہے موسیقی